پاکستان سنی تحریک سیالکورٹ کے زیر احتمام گجرات میں اہل سنت کے دو رہنماؤں کو قتل کرنے کے خلاف مزمتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا میاں محمد سلیم کی ریپورٹ کے مطابق مزمتی اجلاس زلعی صدر پاکستان سنی تحریک سیالکورٹ جہانگیر کی ہدایت پر منقب کیا گیا جبکہ مزمتی اجلاس میں علماء بورٹ کے عراقین اور کار قرآن نے بھرپور شرکت کی مزمتی اجلاس تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا گیا اجلاس میں رکن علماء بورٹ کاری مبارک علی قادری اور علامہ زیشان نقشبندی نے کہا کہ ہم گجرات میں اہل سنت کے دو رہنماؤں کو قتل کرنے کی بھرپور الفاظ میں مزمت کرتے ہیں اور گجرات میں مذہبی جماعتوں کے قتل عام کرنے والے ملزمان دن دناتے پھر رہے ہیں جبکہ گجرات پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قائدین کے ایک اشارے پر اپنا تن مندھن قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن ہماری تنظیم ایک پر امن تنظیم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بد امنی پھیلے رکن علماء بورٹ کاری نصیر مدنی کاری ساجد قادری نے کہا کہ گجرات میں دو مذہبی جماعتوں کا قتل پولیس کی نا اہلی کا موبولتا ثبوت ہے اس موقع پر پاکستان سنی تحریک سیالکورٹ کے تحصیل رہنما ملک آمید اقبال علامہ اشفاق قادری حمزہ قادری جنید قادری بابا قدیر شہباز قادری عمر قادری سمیت دیکھر عہدے داران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی رکن علمائی موسیقی